محمد حفیظ خان دو بہت اہم اس پہ رسپانس ملا جو پہلے رسپانس ہے وہ تو ہے ہمارے دوست ہیں بیورکریٹ رہے ہیں بہت اچھی پوزیشنز پر رہے ہیں برجستان میں سرور جاویز صاحب بہت اچھی شاعر ہیں اہل اے کلم ہیں تو ان کا رسپانس تھا شہناز گل کے حوالے سے یہ میں اس میں اب بتانا چاہوں گا کہ جب شہناز گل پہ یہ ایلی کیچن لگا کہ وہ مصطفیٰ زیدی صاحب کے قتل میں ملوث ہے اور اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو پھر اس کی زمانت کیسے ہوئی اور بعد میں وہ بری کیسے ہوئی کیسے اس سلسلے میں جو مبینہ طور پر سرور جاویز صاحب کے علم میں جو کچھ باتیں آئیں تھی وہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اسی طرح ایک ہمیں رسپانس ملا ہے وہ میسیج کے ذریعے وہ کیسے نظیر خاور صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں جو دیکھتے رہتے ہیں ہماری ویلوگز کو اور اس پر اپنا گاہے با گاہے جو میں توقع رکھتا ہوں کمنٹس کیا کریں گے لیکن آج ان کا جو کمنٹ تھا وہ پہلی بار ایک مفصل ملا مصطفیٰ زیدی صاحب کے حوالے سے تو اس سلسلے میں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سرور جاویز صاحب نے جو مجھ سے جو ان تک کچھ معلومات تھی مبینہ طور پر یہ ہم نہیں کہا سکتے کہ وہ سارا کا سارا وہ حقیقت ہے جو ان تک پہنچائی تھی بات وہ انہوں نے مجھ سے شیئر کی ہوا یہ کہ شہناز گل کا ایک چلا رہا تھا ریلیشن مصطفیٰ زیدی مرہوم سے کہ جبکہ وہ لاہور میں ڈپٹی کمیشنر پوسٹڈ تھے تو یہ ان دنوں بہت جوان تھیں اور ان کی حسن کا چرچہ تھا اور وہ پارٹیز میں جاتی تھی شہناز گل جیسے ہی مصطفیٰ زیدی مرہوم کو یا جا خان نے جب وہ صدر پاکستان بنے تو انہوں نے تین سو تین جو افسر نکالے تھے ملازمت سے تو اس میں ان کا نام بھی ڈال دیا گیا تھا مصطفیٰ زیدی مرہوم کا تو جیسے ہی ان کی ملازمت ختم ہوئی وہ ایک ڈپریشن میں چلے گئے اور ان کی جو ویگم تھیں وہ بھی ویرہ زیدی وہ بھی جرمنی جا چکی تھی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ تو شہناز گل نے بھی اپنا رویہ ان سے بدل لیا اور وہ جو کھچا ہوا رویہ تھا وہ جو ملاقاتیں ختم ہو چکی تھی تو اس دوران مصطفیٰ زیدی صاحب نے جو شاعری کی ہے ان کی نظمیں ہیں شہناز کے نام چھے نظمیں تو وہ بھی ایک آپ سمجھ لیچے کہ آج بھی پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا تو جب ان کا بارہ اکتوبر انیس سو اسی کو وہ اپنے دوست کے گھر میں مردہ پائے گئے اور اسی قبرے میں شہناز گل بے ہوش ملیں تو پھر ان کا پوست مارٹ انگزامنیشن موبی ہوا اب چرچہ یہ تھا کہ انہیں قتل کیا گیا ہے یا انہوں نے خودکشی کیا ہے تو دونوں صورتوں میں جب ان کی شہناز گل کی زمانت پینڈنگ تھی تو زمانت کے ہونے والی ڈیٹ پر انہوں نے ایک مبینہ طور پر تحریر جج صاحب کو پیش کی شہناز گل کے وکیل نے وہ ایک نظم تھی کہ جو مبینہ طور پر مصطفی زیدی مرہوم نے لکھی تھی شہناز گل کے نام وہ نظم تھی آخری بار ملو تو یہ نظم جج صاحب کو دی گئی ہے اور جج صاحب نے پھر ان کی تصدیق کروائی کہ یہ جو ہینڈ ایٹنگ ہے یہ واقعی مصطفی زیدی کی ہے تو جب یہ ٹیپ آ گیا کہ یہ ہینڈ ایٹنگ واقعی مصطفی زیدی کی ہے تو شہناز گل کی زمانت اس مقدمے میں ہو گئی تھی یہ نظم کیا تھی یہ نظم ان کے آخری دنوں کو ظاہر کرتی ہے کہ جب بارہ اکتوبر انہ ستر کو ان کی ڈیٹ ہوئی تو اس سے پہلے وہ شہناز گل سے کس طرح مخاطب ہوتے ہیں وہ اس نظم میں آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں یہ نظم ہے آخری بار ملو ایسے کہ جلتے ہوئے دل راک ہو جائیں کوئی اور تقاضہ نہ کریں چاکے وعدہ نہ سیلے زخمِ تمنا نہ کھلے سانس ہموار رہیں شمہ کی لو تک نہ ہلے باتیں بس اتنی سی لمحیں جنہیں آ کر گن جائیں آنکھ اٹھائیں اگر امید تو آنکھیں چھن جائیں اس ملاقات کا اسبار کوئی وہم نہیں جس سے ایک اور ملاقات کی صورت نکلے چھن گئی شہرِ حوادث میں مدائے الفاظ اب جو کہنا ہو تو کیسے کوئی نوحہ کہیے آج تک تم سے رگے جان کے کئی رشتے تھے کل سے جو ہوگا اسے کون سا رشتہ کہیے پھر نہ دیکھیں گے کبھی آرز و رخصار ملو ماتمی ہیں دمِ رخصت درو دیوار ملو پھر نہ ہم ہوں گے نہ اقرار نہ انکار ملو آخری بار ملو اس نظم سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ مصطفی زیدی مرہوم نے اپنی جان ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور یہی بات ہمیں لکھی ہے کہ اسے نظیر خاور صاحب نے اپنے میسج میں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس نے بہت ساری عدویات جن کا میں یہاں نام نہیں لیتا وہ لے رکھی ہو اور انہیں پتا ہو کہ ان عدویات کے کھانے کا نتیجہ ان کی موت بھی ہو سکتا ہے تو پھر وہ خودکشی ہے تو خودکشی جس ایک شخص نے چاہے وہ بڑا شاعر تھا یا وہ بیروکریٹ تھا تو پچاس برس کے بعد گڑے مردے اکھارنے کی کیا ضرورت ہے میرے نزدیک یہ گڑے مردے نہیں ہوتے مصطفیہ زیادی اگر صرف ایک بیروکریٹ ہوتے تو شاید ان کا آج زیدہ تذکرانہ ہوتا وہ ایک بہت بڑے شاعر تھے چالیس سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلے گئے اور جس طریقے سے وہ گئے اگر وہ واقعی شہناز گل سے آخری بار ملنا چاہتے تھے اور شہناز گل ان سے ملنے کو تیار نہیں تھی یہ بات اخبار میں بھی آئی تھی کہ انہوں نے دھنکی دی تھی کہ اگر تم نہیں ملو گی تو وہ خودکوشی کر لیں گے اور وہ جو حالات پیدا کیا جاتے ہیں کہ کوئی شخص خودکوشی کرنے پر مجبور ہو جائے تو یہ خودکوشی کیا قتل نہیں ہوگی پہلے آپ کسی سے ملتے ہیں جب آپ کا کام اس سے ہوتا ہے جب آپ نے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے آپ اسے ملتے ہیں التفات کرتے ہیں محبتیں کرتے ہیں اسے خلوت میں ملتے ہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں پینگیں بڑھاتے ہیں اس سے تمام تر اپنا جو کچھ آپ کے پاس ہے اپنا حسن ہے اپنی جوانی ہے آپ اس پر نچھاور کرتے ہیں اور پھر جیسے ہی کام نکلتا ہے یا وہ شخص اپنے عوضے پر قائم نہیں رہتا برقرار نہیں رہتا تو آنکھیں بدل لی جاتی ہیں اب جبکہ وہ ان کی ذات میں شہناس گل کی ذات میں بری طرح ڈوب چکے تھے اور ان کا باہر نکلنا ممکن نہیں تھا اور شاعر کے جذبات تو ڈکھے چھپے نہیں ہوتے تو مصطفی زیدی جیسے ذہین آدمی نے اگر خودکشی کا ارادہ کیا اور انہیں معلوم تھا کہ جو کچھ میڈیسن وہ لینے جا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کی موت بھی ہو سکتا ہے تو کوئی شخص جو زندگی کو اتنا حسین گردانتا ہو حسین جانتا ہو زندگی کے ایک ایک لمحے سے لطف کشید کرتا ہو تو وہ مرنے پہ کیوں تیار ہوگا یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہیں اس وقت کے جو صدر تھے جنرل یایہ خان ان کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے یا شہنازگل کے جو شوہر تے سلیم خان ان کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے جس کا بھی ہاتھ ہو ایسے حالات پیدا کر دیئے گئے تھے کہ جن کے بعد مصطفی زیدی کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا میرے نزدیک یہ خودکشی نہیں ہوتی دوسری بات اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ اپنی جان لینے پہ خود دلے ہوئے تھے تو انہیں کس نے یہ راہ دکھائی کون ان سے ملنے کو تیار نہیں تھا اور پھر جب ان کی موت کے بعد ان کے سر کی پچھلی جانب جو چوٹ لگی تھی اور جیسے خون نکل کر بستر پہ جمع ہوا تھا وہ چوٹ انہیں کس نے لگائی تو ناظرین معاملہ جو بھی رہا ہو اس تمام کہانی کا انجام کچھ اچھا نہیں تھا یہ ایک خوفناک انجام تھا الناک انجام تھا ایک سانیہ تھا جو ایک دردمند دل رکھنے والے پر گزر گیا آج اگر شیناز گل زندہ ہوں گی تو ان کی عمر لگ بگ اسی سے پچاسی کے درمیان میں ہوگی تو اب ان کا خسن جو اس وقت اپنے عروج پہ تھا کمال پہ تھا وہ اپنے خسن سے لوگوں کو مسخر کر لیا کر دی تھی تو اب وہ کس حال میں ہوگی سفر جاوید صاحب نے ایک اور اپنے دوست کے حوالے سے بتایا کہ غالباً دوزار تیرہ میں وہ کراچی گئے تو ان کے دوست نے انہیں کہا کہ اب وہ شیناز گل کو دیکھنا چاہیں گے کہ وہ کس حال میں ہیں تو انہیں کہا کہ میں ضرور دیکھنا چاہوں گا لیکن وہ پھر نوبت نہ آئی اور ان کو جو دوست تھے ان کا اچانک انتقال ہوا وہ دوزار تیرہ میں نہ دیکھ سکے کہ شیناز گل کس حال میں ہیں تو اسے یہ غالباً امکان ہے کہ دوزار تیرہ تک شیناز گل حیات تھی اور وہ کراچی میں تھی اب دوزار تیرہ کو بھی آٹھ سال گزر چکے ہیں اب شیناز گل کس حال میں ہیں کہاں ہیں ایک بڑا شاعر ان کی پیچھے زنگی سے ہاتھ دو بیٹھا وہ قتل تھا یا خودکشی یہ خودکشی ایسی تھی کہ جو قتل کے برابر تھی قتل کے مترادف تھی تو یہ باتیں اس وقت تک ریپیٹ ہوتی رہیں گی یہ گڑے مردے اس وقت تک اکھڑتے رہیں گے اکھاڑے جاتے رہیں گے کہ جب تک اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے بڑے آدمی اس طریقے سے موت کے گھاٹ اترتے رہیں گے ذہین آدمی ہمیشہ اس قسم کی وارداتوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا وی لاگ کہ شیناز گل کے حال کے بارے میں اور شیناز گل کی زمانت کیسے ہوئی یار کو لگا ہو اچھا لگا ہو تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اور اس میں جو چینل کو بھی سبسکرائب اگر پہلے سے نہیں کیا ہو تو ضرور کر دیجئے گا ازازہ دیجئے محمد عفیظ خان کو خدا حافظ محمد عفیظ خان کو موسیقی